ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ ہمارے عمل کیسے بھی ہیں ہم کتنے ہی بدکار ہیں لیکن اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے رسول، اپنے نبی اسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی سنچی اور والحانہ فہمد رکھتے ہیں جو مالی کا بڑا احسان ہے اور حضور کے محبت کے بغیر کسی بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا تو یہ تو بندے کے ایمان کا تقاظہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئے اور کسی محبت کے اندر بندے کے خواہش ہوتی ہے کہ میں جس نبی کا امتی ہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ کبھی خواب کے اندر اس نبی کے زیارت کروا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کا ہمیں دیدار کرسکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے حضور کے غلام ایسے ایسے گزر ہیں ایک بزر کا نام آپ نے سنا ہوگا امام جلال الدین سیودی رحمت اللہ تعالیٰ ہے بہت بڑے عالم دین اپنے دور کے مجدد ان کو کہا گیا دنیا میں جن لوگوں نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں ان سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والوں کی فیرست اگر بنائی جائے تو اس میں سے ایک نام سے کام جارا ہے دن سورتی کا ہوگا اسلام کی بڑی خدمت کی بہت بڑے عاشق رسول تھے وہنہوں نے ایک جگہ تحریر کیا خطے کے اندر کہ میں اب تک بہتر مرتبہ حضور کی جاگتے ہوئے زیارت کر چکا ہوں اور بات صرف زیارت کا ختم نہیں ہے بلکہ اشارت فرما جائے ہیں کہ جن حدیثوں کو علماء نے ضعیف کہ دیا آپ کے میں کمزور پیوایت ہے تو میں حضور کی کارگاہ میں پوچھ لیتا ہوں کہ یا رسول اللہ یہ بات آپ نے فرمائی تھی یا نہیں فرمائی تھی مجھے حضور اشارت فرما جائے یہ امام چلال اکسیو تھی ایک اور بزرگ نام ہے ان کا اول اپاس مرسی ولی اکامل ہیں شہ کے طریقہ نہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک لبے کو حضور ہم سے پوشیدہ ہو جائے اگر ایک لبے کو ہم حضور کی زیارت نہ کر سکے تو اس لبے ہم اپنے ہاتھ کو مسلمان نہیں مانا کریں اتنی قصرت کے ساتھ حضور کی زیارت کرتے ہیں کہ اگر کسی لبے ہم نے حضور کی زیارت نہ ہو تو اس لبے ہم اپنے ہاتھ کو مسلمان تصور نہیں کرتے ایسے ایسے لوگ ہم گناہگار بدگار ہماری آنکھیں کہاں دیدار کے آقابل تو کہاں میری نظر ہے یہ تیرا کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے تو بارہ بندے کی بڑے خواہش ہوتی ہے کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں تو علماء نے ایک درود پاک بیان کیا درود پاک لکھا ہے کتابوں میں کہ جو وہ درود پاک پڑھے گا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو حضور کا دیدار ہوگا اور وہ درود پاک آپ نے ہم سے پکست نمازوں کے اندر سنا ہوگا اللہم سنی علیہ روحی سیدنا محمد فی الہرواحی وعلا جسدی فی اجسادی وعلا قبری فی رحبور یہ درود پاک ہے درود پاکی جو ہم کتابیں ملتی ہیں ان کے اندر یہ درود پاک نکابہ ہے بڑا سادہ سا درود ہے آپ اگر نمازوں میں بہت کریں تو میں نمازوں کے اندر یہ درود پڑھتا ہوں اور آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت چند یہ درود سن کے ہی آت ہو جائے گا چھوٹا سا چند الفاظ پر آتا ہوں سنی علیہ روحی سیدنا محمد فی الہرواحی وعلا جسدی فی الہجسادی وعلا قبری فی رحبور علماء نے کہا کہ جو یہ درود پاک پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنے محبوب کا دیدار کروا ہے لیکن ایک بات توجہوں میں رکھیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے اور بھی درود لکھے رہے ہیں تو علماء نے کہا کہ بندہ اس لیت سے نہیں پڑھے کہ میں پڑھوں تو حضور کا دیدار ہوئی جائے گا بلکہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور حضور کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود پاک کا پیش کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے اللہ نے چاہا کو فضل ہوگا اور دیدار کا دروازہ پھر جائے گا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھئے گا اللہ وسلم علیہ روحی سیدنا محبت فی الارواحی وعلا جسدهی فی الاجسادی وعلا قدرہی فی الاخرون